غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتا چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں مگر قبروں کو دیکھ کر پتا نہیں چلتا دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نعمت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھوس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ السلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائی گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا اللہ جس سے ناراض ہو اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو ستر گز مردہ زمین میں دس جائے گا یہ عذاب بھی احادیث میں بیان ہوئے مگر قبرستان جا کر پتا نہیں چلتا مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ذرا سوچئے جو رمضان کے روزے جان بوچ کر برباد کرنے والا تھا رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ خیل کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نید میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری کا سبب بننے والا تھا جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا نبزکات فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا حرام دروزی کمانے والا تھا سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا لوگوں کے کرزے دبا دینے والا تھا شراب پینے والا تھا جوہ کھیلنے والا تھا شراب اور جوہ کے اڈے چلانے والا تھا مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کرنے والا تھا مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتا وصول کرنے والا تھا تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا چوری کرنے والا تھا ڈاکہ ڈالنے والا تھا امانت میں خیانت کرنے والا تھا قبضے کرنے والا تھا بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ کیسے وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارہ پا سکے گا ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے شام آ گئی سر پر کہاں سویا ہے مسافر ہائے کتنا لاعبالی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے زمین تپی کٹیلی راہ بھاری پوچ گھائل ماؤں مسیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی ارے ہو جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے کدھر گئے جن کے کرروفر تھے کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا میں چھوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے زندگی پر سکون گزرے گی اتنے پیسہ جبا کرلوں پھر سکون سے جیوں گا مگر جب قبر میں جائیں گے تو کوئی تجوری نہیں ہوگی کفر میں کوئی جیب نہیں ہوگا یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا سوچو تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا اے عوضوں کے پیچھے بھاگنے والو کوئی سیٹ مل جائے کوئی عوضہ مل جائے ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمن بن جاؤں کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا کچھ نہ کامائے گا سرمایہ تیرا کبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار سنو کبر روز کیا پکار رہی ہے کبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکھوڑے بے شمار یاد رکھ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سج وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا سب جگہ دوست چاہیے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے جدھر جاتا ہوں میرے سنگی میرے بیلی میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں کبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے ہیں کبر میں کبرستان لے جائیں گے جب کبر میں لٹائیں گے نا وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں وہی بیٹے وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب کبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو دیکھو کوئی سراخ باقی نہ رہ جائے ایک روشنی کی راہ بھی نہیں رہ باقی رکھیں گے اور سب منوں مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے سنو کبر کہتی ہے میرے اندر تو اکیلہ آئے گا میرے اندر تو اکیلہ آئے گا ہاں مگر آمان لیتا آئے گا نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے وہ والت کیا چاہیے نرم بستر چاہیے میرا پسند کا مجھے چادر چاہیے نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے گھپ دیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبر آئے گا کام مالو زر نہ کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا قبر پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک مدھر پھٹ جائے گا چھوٹا سا کیڑا کٹ لے نا رات مچھر کٹ لے تو نیت نہیں آتی بستر میں کھٹبل گز جائے تو چین نہیں آتا ایک ڈنک مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں ذرا سوچو جب جسم پھٹے گا تیرا ایک ایک بال تک چھڑ جائے گا خوبصورت جسم جسم سب سڑ جائے گا آہ اُبل کر آنکھ بھی بہ جائے گی کھال اُدھڑ کر قبر میں رہ جائے گی سام بچھو قبر میں گر آگئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے گورے نیکا نیک لوگوں کی قبر کیسی ہوگی دن سے اللہ راضی ہوگا گورے نیکا باغ ہوگی خلپ کا مجرموں کی قبر دوزک کا گھڑا کھل کھلا کر ہس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخیں مار کر کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی استغفراللہ 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 کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی کب تک اللہ کو ناراض کریں گے کب تک نمازیں قضا کریں گے کب تک اللہ کی نافرمانی والے ہم کام کریں گے آج بھی مر سکتے ہیں کون آئے گا بچانے قبر میں آؤ اس اشتباہ میں توبہ کرو کر لے توبہ اللہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی وقت آخر یا خدا تارکو خیر سے سرکار